ایک صحابی ہے حضرت عبود حضا رضی اللہ عنہ ان کا بہت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقع ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک صحابی آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے ہمسایہ میں ایک خجور کا درخت ہے جس کی کچھ خجوریں ہمارے آگن میں گر جاتی ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں وہ شخص بہت ظالم ہے ہمارے معصوم بچے کو لانتان کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ظالم ہمارے بچوں کی موں کے اندر سے خجور نکال لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بولایا اور کہا کہ اس خجور کے درخت کے بننے میں میں تمہیں جنت کے اندر ایک درخت دوں گا تم مجھ سے سوادہ کر لو وہ شخص کیونکہ منافق تھا اس نے کہا اللہ کے رسول یہ درخت مجھے پہے حد پسند ہے میرے گھلوالے کو میرے بال بچے کو اس کی خجور بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ اگر کسی درخت کے بارے میں کہیں تو میں سوادہ کر لو جہاں تک اس درخت کی بات ہے اس کے لیے میں معذرت خواہوں یہ کہا کہ وہ بندہ محلی سے چل پڑا حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عادہ کر رہے ہیں کہ اس درخت کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں ایک درخت دوں گا اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے فوراں اس بندے کے پیچھے گئے اور کہا اے اللہ کے بندے اس ایک درخت کے بدلے میں میں تمہیں اپنا پورا باغ دوں گا تم جانتے ہو کہ میرا جو باغ ہے پورے مدینہ کے اندر مشہور ہے ہر شخص جانتے ہیں اس کے اندر چھے سو درخت ہیں نہریں ہیں بہترین بنگلہ ہیں پورا کا پورا میں تمہیں دے دوں گا تم ایک درخت مجھے دے دو وہ شخص راضی ہو گئے لہٰذا آپس میں تیپ آیا کہ ایک درخت دیں گے اور اس کے بدلے میں حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ پورا کا پورا باغ اسے عطا کر دیں گے سودا تیہ ہونے کے بعد یہ اپنے باغ کے پاس پہنچے اور انہوں نے آواز دیا ہے اے ام ابودحدہ باہر آ جاؤ میں نے اس باغ کا سودا کر لیا ہے ام دحدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے معصوم بچے باغ سے باہر آ گئے اس نے سوال کیا کچھ چیز کے بدلے میں تم نے اس باغ کا سودا کیا ہے حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک باغ دینے کی بشارت دی ہے لہٰذا اسی کے بدلے میں میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے چونکہ ام دحدہ بھی ایک نیک صیرت خاتون تھی وہ بہت خوش ہوئی کہا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے لہٰذا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو لے کر باہر نکل گئی حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جیم میں جو پیسے روپیے تھے چونکہ وہ اسی باغ سے انہوں نے کمایا تھا وہ سب بھی نکال کے زمین پر رکھ دیا کہا کہ یہ بھی لے لو چونکہ یہ بھی اسی باغ سے ہم نے کمایا ہے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہلس میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک درخت آپ کو دے رہا ہوں آپ مجھے جنت کے اندر ایک درخت دل با دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک درخت تمہیں نہیں ملے گا وہ صحابی بہت پریشان ہوئے حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اللہ کے رسول نے تو فنا سے کہا تھا کہ تم ایک درخت مجھے دے دو میں تمہیں جنت میں ایک درخت دوں گا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے سودا کیا ہے تو حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پورا کا پورا باغ انہیں دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں میں نے یہ درخت لے لیا لہٰذا میں یہ درخت آپ کو دے رہا ہوں آپ مجھے جنت میں ایک درخت دلوا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک درخت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اس نیت کی بیوز سے جنت کی اندر ایک لاکھ درخت لگا دیئے جب حضرت ابودحدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک لاکھ درخت ابودحدہ کے لیے سایہ کی ہوں یہ تھی صحابہ کرام کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے یہ لوگ محبت کرتے تھے اپنی جان مال ہر سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا کرتے تھے ایسی محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے دین سے ہونی چاہیے اپنے نبی سے ہونی چاہیے اپنے شریعت سے ہونی چاہیے اپنے خدا سے ہونی چاہیے اگر ایسی محبت ہمارے اندر بھی ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی بشارات دیں گے اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں بھی وہ سب کچھ ملے گا جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے